کہ ہاتھوں کی لکی روپے مجھا اے گالب ہاتھوں کی لکی روپے مجھا اے گالب نشیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں میں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے تاکہ میں کسی کے اوپر ڈپڑ نہ رہوں اور جہاں بھی ہم میں جاتا تھا تو بس یہی کہتے تھے کہ اس کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں ہے یہ کیا کرے گا میں آٹھ سال کا تھا جب مجھے ایکسیڈنٹ ہوا سامل کے ساتھ اور اس کے بعد سینہ آئی انہوں نے مجھے اپنے گاڑی میں بٹھا کر ہورسپیٹر لے گئی جب واپس گھر آئے تو سبی نے میرے ماں کو کہا کہ اس کے پاس جب ہاتھ ہی نہیں رہے یا کس کام کا لائق نہیں ہے اور اس کا مرنا ہی بہتر ہے لیکن داجین نے سبی کو کہا کہ ہم سوسیٹی لائق نہیں ہے لیکن یہ میری لائق سپیشل ہے اور پھر اس کے بعد سکول جوائن کیا وہاں سے بھی یہی کہا گئے کہ آپ کے پاس آپ گھر میں ہی بیٹھو پھر یہ ہوا کہ بہت سٹرگل کرنا زندگی میں بہت محنت کرنی پڑی اور حالانکہ اتنی محنت اور یہ ہم ہی جانتے ہیں اور میں ہماری جو سٹرگل ہے بہت سٹرگل کیا اور کبھی بھی میں نے زندگی میں ہار نہیں مانی جو کرکڑ تھا میں دوسری گھر میں ٹیلے و جن دیکھنے کے لئے گیا اور جب انہوں نے اپنا ٹی وی آف کے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ اور میں نکلا اتنا جنون تھا پھر میں دیکھ رہا تھا آپ کہاں سے کرکڑ میں دیکھو اور ان کے پیچھے کرکی تھی اور میں پیچھے سے آیا اور اب میں سراغ ڈھون رہا تھا کہ کہاں سے میں کرکڑ میں دیکھو اور مجھے چھوٹا سراغ ملا اور ایک آنکھ بند کر میں سچن سر کو دیکھ رہا تھا اس سراغ کے بیچ میں سے اور پھر وہاں سے میری جو ہے ایک نکل کرکڑ کا جنون آیا کہ میں یار اپنے آپ میں کرکڑ کھیلوں اور ہر وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے کھیلوں اور سارے جو ٹیکنک تھے وہ میں نے سیکھ لے پھر اس کے بعد بولنگ سیکھی بیٹنگ سیکھی اور پھر مجھے کوئی دکت نہیں آئی منگلہ دیش گیا نائپال گیا اور دبائی بھی گئے ہم اور ہر جگہ بہت پیار ملا اور انڈیا میں مجھے اتنا پیار ملا جب مجھے لوگ دیکھتے ہیں کرگڑ کھیلتے ہوئے اللہ کی قسم اور اتنا پیار مجھے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے تو یہ اوپر والے کا دین ہے اور دوہزار سولہ میں میں نے سچن سر کے ساتھ بھی سچن سر نے ہمارے لئے گفٹی بھیجا بلہ بھیجا سگنیٹر کر کے اور آجے جڑی جا کے ساتھ اپریشیٹ کیا ہے اور جو بھی کرکٹر ہمارے دیش کے ہیں انہوں نے سبھی نے ہمارے لئے اپریشیٹ کیا ہے جہاں بھی ہم میں جاتا تھا تو بس یہی کہتے تھے کہ اس کے پاس تو ہاتھ ہی نہیں ہے یہ کیا کرے گا اگر میں جوب کے لئے گیا اور وہاں بھی یہی کہا کہ بائی سان آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جو اوپر والا چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے لیکن بہت ٹھوک رکھائے ہم نے بس اتنا کہوں گا کہ آج کل تو نارمی زیادہ جو ہے آپ نے آپ کو دیشٹرائی کرتے ہیں اور یہ دیشٹرائی کی بات ہے تو وہ ایک فریشٹیشن ہوتی ہے لیکن بس اتنا کہوں گا کہ آپ مجھے دیکھئے کہ میرے زندگی کیسی ہے اور میں سبھی سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں بس ایک چیز ہے ہر کبھی زندگی میں ہر نہیں ماننی چاہیے